موسیقی السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکہ ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اور ہم بھی خوش ہیں الحمدللہ مزے میں ہیں اور ویلکم ٹو مائی چینل اور این نیو ویلاغ تو جی آج ہم لوگ جا رہے ہیں دبائی ہم لوگ رہتے ہیں بودابی اور ہم لوگ اگر کچھ بھی ہم نے دبائی کی کوئی بھی اٹریکشن ویزٹ کرنی ہو تو ہمیں یہاں سے دو گھلٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم لوگ پہنچتے ہیں دبائی ہم لوگ کا جانت پلان بنا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے دو کروز اگین ون مور ٹائم بٹ اس بار ہم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے اپنے بھائی اور ہونے والی بھائی کے ساتھ اور ماشاءاللہ سے ہونے والی بھائی ہو چکی ہیں اور تھوڑا سا ویلاغ میرا لیٹ اپلوڈ ہو رہا ہے اور ہم لوگ پہنچ گئے تھے دبائی اور ہماری ریزرویشن بک اور ریزرویشن بک کرنے کے لئے اگر آپ لوگوں کو بھی سستہ اچھا دو کروز کی مزے چاہیے تو میں نے آپ کو سکرین پر نمبر دے دیتی ہوں یہاں سے رابطہ کیجئے گا انتہائی اچھی سرویسیز ہیں ان کی انتہائی سستی ہیں اور آپ کو اتنے کم پیسوں میں بوفے اور اتنی اچھی جو ہیں سرویسیز کہیں نہیں ملیں گی اور سب سے اچھی جو سرویسیز ہیں میں ان سے پہلے بھی مطلب کروا چکی ہیں اپنی بوکنگ وغیرہ اور آپ نے صرف ڈو کروز نہیں اور بھی کوئی بوکنگ کروانی ہو کسی اور اٹریکشن کے لئے کہیں کے لئے بھی تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور انتہائی آپ کو سستی اور اچھی سرویسیز ملیں گی لوگ پہنچ چکے ہیں کروز اور آج ہمارے ساتھ آیا سنی بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ جانے لگے ہیں اور ہم لوگ بہت جلدی آگئے ہیں ویسے گرمی کا موسم ہے اوکے جی اوکے لیٹس گو ہم لوگ ڈو کروز پہنچ گئے ہیں ہم لوگ کی آٹھ بجے کی بوکنگ ہے اور ہم لوگ سات بجے پہلی بار ہم ٹائم میں پہنچے ہیں ہم لیٹ ہو گئے تھے آج ہمارے ساتھ آئے ہیں سنی اور میسیس سنی آلسو وہ کہاں ہیں وہ پکچر میرانے میں آئی تنک بیزی ہیں پیچھے چلے گئے ہیں وہ لوگ پہلے اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ڈو کروز یہ ہے سنی صاحب اور وہ ہے میرے گھر والے سنی چلو چلو بی 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 بیگ پکڑنے کے پریکٹیس کر لو آپ کیوں ہسرے ہیں میں نے نا کچھ دن پہلے ہی پروٹین ٹریٹمنٹ کروایا تھا تو میں بڑی شوکیاں ماری تھی مجھے اتنے اچھے لگ رہے تھے اپنے بال میرے بال اتنے لمبے مجھے لگتے نہیں تھے اتنے لمبے ہیں اور انہوں نے کٹنگ بھی کی تھی سیٹنگ بھی کی تھی پھر بھی میرے بال کافی لمبے مطلب پروٹین کروانے کے بعد مجھے فیل ہو رہے تھے تو میں نے کہا تھوڑی سی شوکیاں مار لی جائیں اور مجھے بڑے پیارے لگ رہے تھے اپنے بال ویٹ کر کر کے تھک گئے ہیں ابھی تک ہماری کروز نے ہی پہنچی آٹھ سے لے کے دس بجے تک ہمارا ٹائم ہے اور ابھی تک ہماری کروز پارکنگ میں لگ رہی ہے بہت ٹائم ہو چکا ہے ہم ویٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی آ رہے ہیں لوگ مطلب نکل کے ابھی اس کے بعد ہمیں اندر بھیجیں گے اور یہ سارے ویٹنگ والے ہیں وہ یہ گرمی سے پوری حالت ہوئی ہے سب سویٹنگ سے یہ دیکھیں اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے بہت گرمی ہے اتنی گرمی کہ باوجود اتنا رش تھا اتنا رش تھا انیکسپیکٹڈ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا رش ہوگا اور ایسے ہمارا کوئی پلان نہیں تھا جانے کا یہاں پہ گرمی بہت تھی ہم پہلے ایک بار گئے تھے تو موسم اچھا تھا لیکن میرے بھائی کا پلان تھا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ بھی چلو ہمیں جوائن کرو تو ہم لوگ نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں لیکن یہ ایکسپیرینس آر کر لیتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے جی اس بار ہم نے گو نے جو تھی یہ وائٹ یارڈ والی بوکنگ تھی ہماری شدید گرمی میں اوپر پیٹنے کا ہمارا جو تھا نا ڈیسیئن وہ بہت ہی غلط ثابت ہوا اتنی ہمیڈیٹی اتنی گرمی تھی کہ بچوں نے تنکرنا شروع کر دیا تھا ہمیں اور ہم پہ نیچے جگہ ڈھونڈنے پر لگ گئے تھے اسی میں ویو اور نظارے تو بہت اچھے تھے لیکن بس اس کے ساتھ جو ہماری سویٹنگ کے ساتھ بوری حالت ہو گئی تھی پیچھے میرا بھائی اپنے پوز بنا رہا ہے اپنی پیکچرز و ویڈیوز بنوارا تھا کیونکہ اس کا یہ فرس ٹائم تھا یہاں کا ایکسپیرینس کرنے کا ڈو کروز کا اور ہمارا میرے خیال ہوئے سیکنڈ یا تھرڈ تھا اور مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجوائیبل مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ اتنے پیارے ویوز کے ساتھ ایک اور بوفے ہو اور اچھا اور بہت ہی سستا جسے کہتے ہیں نا میاری ٹکاو جس سستا میاری ٹکاو والا پیکش تھا ان کا اور بہت ہونے پیس یہ پر فومنسیز دیکھیں چونس پر bたい چونس vi ces , چونسрут sentence کھچا ترنورا Андوری فرormanس کے بعد ایک پپلل شو ہونا تھا اور پپل شو میں ہم نے بھائی کو بتار ہوا ہے یہاں پر بہت ہی بہت بہتیکفل یمنا اور بدомина اس ganz نکر سی بہتے ہیں اور جو خاصا جو ڈو کرس طور پس ڈانس دیکھنی کی رو کیوں سے ملنے کے لیے میں کہتا ہے وہ دکھتی ہیں کہ ایسا کہ اذا اب ہم ویٹ کرو میں نے نویزی نے اس کو بتا کے رکھوا تو بہت اچھی رسیت گی جیسے پہلی ڈانس کے دیوان لاتیں ہیں اتنا آئی گی اور وہ خرد بندے کے ساتھ سپیشل سپیشل پرفارمس کر رہ گی ایکچویی دات وہ پپٹ شو اور پھر ہم لوگ مینچے گئے اور پھر پپٹ شو نیچے پرفارم کیا موسیقی 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 اور پھر ہم یہ پرفارمس انجوائے کی اور اس کے بعد ہم لوگ واپس کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ اتنا ہے اس کا مزاد ہدا رہے تھے کیونکہ بچائے نے سوچ پہنا تھا اور ہوا کیا اس کے ساتھ اور ہم لوگ پرائے میں بتائیں یہی وہ لڑکی ہے اور یہی وہ کچھ رکھتے ہیں تو جی بس اور پھر اس کے بعد ہم لوگ باہر نکلے اتنی گرمیتی شدید والی اور انجوائے بھی کچھ خاص نہیں ہو سکا لیکن میرا مشفرہ یہ ہے آپ لوگ جب بھی جائیں تو یہ بہت اچھا اور سستا پیکج ہے تو انجوائے کریں تھوڑا ونٹر والے موسم میں تھوڑا سا گرمی سے آوائیڈ کریں بہت زیادہ جو ہے نا ہیمیڈیٹی کی وجہ سے بہت ہی جو سویٹنگ اور بری حالت ہو جاتی ہے تو آپ پروپرلی انجوائے نہیں کر پاتے تو بس ہو گیا تھا شو ختم اور ہم لوگ جانے لگے تھے واپس گھر اور یہاں پہ ہم لوگ باہر آوڈو اور جو ہے نا باہر کی طرف انجوائے کر رہے تھے مین کا ریویو لینے گئی تھی میں نے کہا چلو رنے تو ریویو بھی کیونکہ گرمی سے ہو گئی ہے بری حالت اور نوید نے مجھے بتا رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ ساری گرمی کیونکہ میرا پلان تھا کہ چلو چلتے کوئی بات نہیں انجوائے کریں گے انجوائے کے بجائے ہم لوگوں کی ہو گئی تھی خستہ حالت گرمی سے اور یہاں پہ میرا سہارا میک اپ دھل گیا تھا اور اصلی چیرے ہمارے آگئے تھے سامنے اور ہم لوگ ماشاءاللہ سے بڑے ہی بھی آنک لگ رہے تھے تو بس ہم لوگ جانے لگے تھے گھر اور ولوگ کافی لیٹ ڈال رہی ہوں بس تھوڑا سا بیجی روٹین ہے آج کل تھوڑا بچے گھر اور فیملی تو بس انشاءاللہ مجھے اپنی دعومیں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا don't forget to subscribe my channel اللہ حافظ اللہ نکبان